موسیقی 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 ہر بار پاکستان کو کیوں بچاتا ہے چین کیوں پاکستان پریم میں اندھا ہے چین یہ پاکستان پریم ہے یا کچھ اور چوتھی بار چین نے اپنے ویٹوں کو استعمال کر آتنکی مسود اجھر کو بچا لیا ہے اس سے ہر کوئی اجمبت ہے کہ آخر چین کو آتنکی مسود اجھر میں ایسا کیا دکھا ہے کہ وہ ہر بار اس کی ڈال بند کر کھڑا ہو جاتا ہے کوئی اسے چین کی اوڑ سے پاکستان کو پراتھ مکتہ دینا بتا رہا ہے تو کوئی ان دونوں کو سزا بہار دوست کہہ رہا ہے لیکن چین کے اس پاک پریم کے پیچھے کچھ اور ہی لاب چھپا ہوا ہے ساتھی چین کو مسود اجھر کو بیانہ کرنے کے پیچھے ایک الگ در بھی ہے دراصل چین دکھشر ایشیای دیش پاکستان کا بچاؤ کرنے سے ادھے اپنے آردھک ہیتوں کو سادنے میں لگا ہوا ہے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور یعنی سی پی ایسی چین کی مہتوکانشی یوجنا ہے یہ یوجنا بیلٹ اینڈ روڈ کا اہم حصہ ہے جس کے ذریعے چین سڑک ریل اور سمندری مارک سے ایشیا یورو اور افریقہ میں اپنی پہنچ بنانے کی یوجنا بنا بیٹھا ہے ایسے میں چین کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے جیش محمد کے خلاب کسی بھی فیسلی میں وشکہ ساتھ دیا تو اس کا یہ پروڈجیک پربابیت ہو سکتا ہے کیونکہ چین کا سی پی ایسی پروڈجیک پاکستان حدیقرت کشمیر سے ہو کر گزرتا ہے جس کو جیش محمد اپنا نشانہ بنا سکتا ہے سی پی ایسی کی وجہ سے پاکستان کو ملا چین کا ساتھ دس ہزار چائنیز سی پی ایسی پر کر رہے ہیں کام داؤ پر ہے چین کی پینتالیس پر یوجنا ہے اور چالیس ارب ڈالر چین نے حال ہی میں بالاکورٹ کی نزدیک سی پی ایسی کے لیے بڑے پیمانے پر بھومی ادھگرہن کیا تھا اس پروڈجیک میں پاکستان کو چین سے جوڑنے والا کراکورم ہائیوے بھی منسیرہ سے ہو کر گزرتا ہے وقت سے تھوڑا پیچھے چلے تو چین کے اوپو ویدیش منتری کونگ شنائیو نے مارچ کے پہلے ہفتے میں پاکستان کا دورہ کیا تھا اس دورے کے ریپورٹس کی مانے تو کونگ نے سی پی ایسی کی سرکشہ کو لے کر بھی چنتا چدھائی تھی کیونکہ سی پی ایسی جوڑی پریوجناؤں میں قریب دس ہزار چینی ناغریک کام کر رہی ہیں جن کی سرکشہ بھی دعاو پر لگی ہوئی ہے چین نے سی پی ایسی کے قریب 45 پریوجناؤں میں قریب 40 ارب ڈالر کا نیویش کیا ہے جس میں سے آدھے پروڈجیک پورے ہونے کو ہیں اب ایسی حالت میں چین کسی بھی صورت میں اپنے بھاری بھر کم آرثک اور سمیں کی نیویش کو دعاو پر نہیں لگانا چاہتا ہے اور یہی وہ بجا ہے کہ وہ بار بار پاکستان کا ساتھ دیت نظر آ رہا ہے بیورو رپورٹ ٹوٹل نیوز آرثک لاب ہو یا کچھ بھی ہو لیکن پاکستان جو آتنگ بات کی پیدائش اور سمجھائیس اپنے ہاں کرتا ہے اس کو لے کر چین کو آنا چاہیے تھا ویٹو جو چوتھی بار یہ ہوا ہے کیونکہ دوہزار چھے کی بات کو دوہزار نو کی بات کریں اب دوزار انیس میں ایسا ہوا ہے تو لگاتار یہ پرکریہ رہی ہے ہمارے ساتھ جیرشنکر گپتہ جی ہے ورشت پترکار ہے ان سے جانا چاہیں گے کہ سابط طور پر چین جو یہ کر رہا ہے اور جو دکھانا چاہ رہا ہے اس سے نہیں لگتا آتنگ بات کو ایک طرح سے وہ سعی دے رہا ہے جاہیرہ طور پر تو چین اس کا بیروض ہی کرتا ہے لیکن مسعود اجہر کے معاملے میں لگاتار جیسا آپ نے ابھی اپنی رپورٹ میں بھی دیکھا ہوگا کہ لگاتار وہ ویٹو لگا دیتا ہے جب بھی بھارت ثبوتوں کے ساتھ کہتا ہے کہ صاحب جیسے محمدہ اس کا سرگنا مسعود اجہر جو ہے بھارت میں ہمارے خاص طور سے کس میر کے علاقوں میں آتنگوادی کتیویدیوں کو انجام دلواتا ہے اور اس کا ماسٹر مائنڈ ہے لیکن چین کبھی سپورٹ نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ ہم کو ثبوت چاہیے آپ ثبوت دیجئے کہ کیا کیا اس کے خلاف ہے جس کو مدن نظر ہم اس کا بیروت کر سکیں یا اس کے بارے میں جو پرستاو آ رہا ہے اس کا ہم سمرتھن کر سکیں اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ہماری سرکار کس طرح کے ثبوت دیتی ہے کس طرح کے ثبوت نہیں دیتی ہے بھائی چین انہیں اس باسر سے لے کر کے ہمارا ابھی تک کا سب سے بڑا دشمن ہے لیکن اب نظانے کیوں اب چونکہ پاکستان کو ہم زیادہ مہتو دیتے ہیں اس معاملے میں ساتھ کمجور ہوگا ہم سے اس لیے ہوتا ہوتا ہے چین ہم سے تھوڑا مجبوط ہوگا اس لیے اس کی طرف آنکہ حالانکہ جب پردان منتی نریند موڈی بنے تھے تو انہوں نے یہ بات کہا تھا کہ ہم گرگراتے ہیں چین کے سامنے گرگراتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے بریان نہیں کھراتے ہیں اب سمائے آ گیا ہے کہ ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے دیکھیں ہم نے ابھی تک تو کوئی ایسی تصویر نہیں دیکھئی ہے جس میں آنکھیں ملا کر کے بات کی گئی ہو ہم نے یہ دکھا جھولا جھولاتے ہوئے ضرور دیکھا ہے یا یہی پہ دلی میں جب سن جن پنگ آئے تھے تو بیٹھ کر کے چائے پھلاتے ہوئے دیکھا تھا اور ہاتھ جوڑ کر کے ان کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا تھا لیکن اس کے باوجود چین ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہو پا رہا ہے کیوں نہیں کھڑا ہو پا رہا ہے اس پر ہم کو اپنے راجنائک ماملوں کے بیسے سگیوں سے کوٹنیتک ماملوں کے بیسے سگیوں سے ایک بار بیمرز تو کرنا ہی چاہیے یا کی وجہ کیا ہے ہم بیچھے جا رہا ہیں اور وہ اڑے جا رہا ہے ہر سمیں ہمارے دوسمنوں کا ساتھ دے رہا ہے چین پاکستان ہمارے ہاں ابھی جو پلوامہ میں اس طرح کے گھٹنا ہوئی اب اس کے بعد بھی کچھ بچ جاتا ہے کیا لیکن اب چین کہتا ہم کو سبوت دیجئے سبوت کیسا سبوت بھائی بلکل بلکل تو کئی نہ کئی ویدیش نیتی پر جو کاغریز بھی لگاتار حملہ بار ہے کہ ویدیش نیت کمجور ہے سرکار کی راہل ترویدی دیکھیں اسے دو چیزوں میں سبجھنا پڑے گا پہلے تو ایک تو میں بتا دوں کہ آج جو بیان آیا ہے راہل گاندھی جی کا اس بیان کی بات کرے تو وہ سبسے زیادہ شرمناک بیان ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ چین سے ہمارے دیش کے پردھان منتری موڈی جی ڈر گئے اور وہ مشود اجہر کے معاملے میں کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں اسے سلسلوار دھنگ سے اگر سمجھے تو دو دن پہلے ان کا آیا مشود اجہر جی کہہ کر ان کو بتانا اور انہوں نے یہ کہا وہ بھی ٹائمس آف انڈیا نے کلیئر کر دیا کہ جس اجید دوبھال کو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ساتھ گئے تھے وہ جی ڈوبال نہیں گئے تھے اس میں تو آپ کے نیتا بھی جی جی یہ تو جی ونگات مکہ پرکریہ ہو جی اگر جو آتنکوادی پچھلے بیس سال سے ہمارے دیش میں ہماری ماتا مہنوں کو مانگ اجار رہا ہے بچوں کو مار رہا ہے ان کے پریبار کو شہید کر رہا ہے ہمارے سینکوں کو ایسے وقتی کو جی لگا کے اور ایسی سیپ میں ایسے میں تو آپ کے اس میں پاکستان کو ہم سہ دے رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں ہم اپنے بیدیشی نیتیوں میں سہ دے رہے ہیں پہلی چیز دوسری بات جو آج انہوں نے کہا کہ ڈرنے والی بات چائنہ سے تو چائنہ سے اور راحل گاندھی یا ان کے پریوار کا جو پریم ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے ایک تو میں آپ کو بتا دینا جاتا ہوں کہ چانکے نے بہت پہلے کہا تھا کہ بیدیشی دھرتی یا بیدیشی خون کر دیا کہ ان کے اندر بیدیشی خون بہ رہا ہے اور وہ کبھی بھی بھارت کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے دیش ہیت میں بات نہیں کر سکتے انہیں سو تیرپن میں ان کے نانا یا ان کے خاندان سے آنے والے جو ہمارے پرسام پردھان منتری ماننی نیہرو جی نے انہیں سو تیرپن میں پروز کر چائنہ کو پرمانیٹ میمبر بنا دیا نیشنا سیکیورٹی کاؤنسل کا پروز کے اس کے بعد انہوں نے پنسل کا سیدھانت لے آئے کہ ہم جو پنسل کا سیدھانت منیں گے 1961 میں چائنہ ہمارے یہاں گھوستے ہوئے چلا رہا تھا چائنہ نے مجبور کر دیا اور انت میں اس نے یہ تھوپ دیا کہ ہم نے آکرمنٹ نہیں کیا آکرمنٹ تو بھارت نے کیا ہے جبکی وہ ہمارے اندر لاکھوں کلومیٹر ایریا میں وہ گھوست گیا تھا لیکن پھر بھی ویدیش کو بتاتا رہا پورے دنیا کو بتاتا رہا کہ ہم آکرمنٹ نہیں کر رہے ہیں مطلب آپ کا کہنا ہے کہ کانگریز کی وجہ سے 1962 میں جو یود ہوا چین سے اور طبط ہمارا گیا ہاتھ سے 1961 1962 جو یود تھا اس میں پوری طرح سے جو اسے میں ہم نے ششکتہ نہیں دکھائی اسی زمین ہمارے جیب بھوٹالا ہو چکا تھا آرمی میں آرمی کمجور پڑی ہوئی اس کے بعد آپ رکھیں راجیو گانڈی کیا سمبند راہول گانڈی ان کے کچھ ایسے سمبند ہیں جس کے ابھی جولائی میں پچھلے سال جولائی میں ان کے جو امیسجر ہیں اس کے ساتھ جو راہول گانڈی ملے اس کا فوٹو انہوں نے ریلیس کیا جب اس پہ بوال ہوا جب ہم نے پرشن پوڑا بھارتی جنتا پارٹی سوال اٹھا ہے انہوں نے بکٹ پریشتی میں بولنا رہی بات چائنہ کی جو دوسرا پکچ ہے چائنہ جو ہے چائنہ کا پاکستان بلکل صحیح ہے کیونکہ اس کا سارا پیسہ سارا انٹریس وہاں پہ ہے کٹنیتی طریقے سے وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ صرف اپنا چالیس ارب ڈالر کا انٹریس نہیں کر رکھا ہے اسے اپنے ہتھیار بیسنے ہیں ان لوگوں کو انہوں کو پتا ہے وہاں مسود اجہر کے ساتھ ہی مل کے وہاں کام کرتے ہیں ایسے حالات میں اگر چائنہ مسود اجہر کو ساتھ دے رہا ہے تو ہمیں ہمارے دیش کے نیتاؤں کو بیپکس کو یا پکس کے سب کو مل جول کر اس چیز کا مقابلہ کرنا چاہیے نہ کی اس کے خلاف خود میں ہی بڑے آروپ لگائے بڑے آروپ لگائے کانگریس کے اوپر اور سابطور پر آدیتیا جی سارے دیش کو معلوم ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی کرنی اور کتنی میں کتنا بڑا انتر ہے اور اس کا جیتا جاگتا ادھاران بہت پرانی باتیں نہیں کروں گا ماننی ہے پردان منطی نرندر موڈی جی نے چناؤ سے پہلے کیا کہا تھا کہ پاکستان کے بارے میں ہماری نیتی کیا ہوگی کس طرح سے کام کریں گے اور جیسے پردان منطی بنے تو ان تمام چیزوں سے بدلا ان کے اندر دیکھنے کو ملا چناؤ سے پہلے کہتے تھے کہ ہم لال آنکھ کر کے بات کریں گے لیکن چناؤ کے بعد آپ نے دیکھا کہ گجرات کے اندر جو ہے سابرمتی کے آسرم میں راستی عدیق کے ساتھ وہ جھولا جھول رہے تھے یہ انتر ہے اور یہ انتر دیکھتا ہے بھارت کی ویدیش نیتیوں میں جو ویدیش نیتی جہاں سے بننی چاہیے ہمارا ایک line of action ہوتا ہے اس کو ہم سب لوگ کام کرتے ہیں لیکن پردان منطری ایک دن کچھ کہتے ہیں اور اگلے دن کچھ دوسرا کرتے دیکھتے ہیں اسی کا یہ کارن ہے جس کے کارن یہ اس طرح سے جو ہے دیش کے اندر آئے دن جو ہے سمجھیں ڈے بائی ڈے بڑھتی جاری ہیں کیا تھا کیسا ثبوت تھا کہ چین مانے کو تیار نہیں ہوا رہا ثبوت ثبوت جو ہے دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ثبوت صرف بھارت نے نہیں پیس کی بھارت تو کر بھی نہیں سکتا بھارت تو صرف دے سکتا جو پرمانیٹ میمبر ہیں وہاں سیکیورٹی کاؤنسل کے ان کے طرف سے یہ اوپر پوجہ لکھا جا سکتا ہے اور اس بار فرانس نے وہ پہل کی فرانس نے پہلے کئی بار امریکہ نے کی فرانس نے کی برٹین نے کی اس بار فرانس نے وہ پہل کی اگر فرانس پہل کر رہا ہے اس کا مطلب وہ ثبوت پکھتے ہیں اور دوسری بار فرانس کے طرف سے جو قوائد کی گئی تو فرانس اس بات کو لے کے کنوینس ہے کہ کہیں نہ کہیں مسود اجار اک انتراشتری آتنگوادی ہے اور اس کو پاکستان پناہ دے رہا ہے اگر فرانس اس بات کو مان رہا ہے امریکہ اس بات کو مان رہا ہے انگلینڈ اس بات کو مان رہا ہے جو بھی پرمانین میمبرز ہیں چائنا کا نہیں ماننا اس پہ کہیں سے اس بات کو گواہ نہیں ہے اس بات کو پروف نہیں کرتا کہ ہمارے سبوت میں کہیں کمی ہے ہمارے پاس جتنے سبوت ہیں وہ اس بات کو بتانے کے لیے پورے وشو کو بتانے کے لیے اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج پورا وشو ہے لگ بک دیڑھ سو پونے دو سو دیش ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے چالیس دیش جو سشکت دیش ہیں وہ ہمارا سمرتہ نہیں کرتے کہ بھارت کو اپنے آتمرکشہ میں کوئی بھی کروائی کرنے کے لیے پورا عدیقار ہے اور رہی بات جھولا جھولانے کی بات کی انہوں نے یاد ہوگا کہ دو ہزار چودہ سے پہلے جو امریکہ ماننی موڈی جی کو ویجا تک نہیں دیتا تھا وہ ان کے سامنے پیر پسار کے آنکھ پسار کے انہیں بلانے اور کئی بار ملے چاہے وہ عبامہ جی کے ساتھ سمبند ہو یا پھر ابھی ٹرم کے ساتھ سمبند ہو اس میں تو یہ کوٹ نیتی ہوتی ہے ویدیش نیتی ہوتی ہے کہ کسی دیش کے راجنگ کے ساتھ اور وہ ہمارے دیکھئے ایک بچپی جی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ہم کچھ بھی بدل سکتے ہیں اپنے پڑوسی نہیں بدل سکتے تو ویسے اس سیتی میں ہم باتیں چاہے جو بھی کر لیں ہمیں پریاست یہ جرور کرنا چاہیے بدلنے کا پریاست تو واجبہ جی نے بھی کیا تھا اور یاد کیجئے ڈوکلام میں کہ ڈوکلام میں اسی موڈی جی کے رہتے ہوئے ڈوکلام میں چائنیز سینہ کو سارے ویڈیو سبھی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ہمارے شینیکوں نے ان کو خدیڑا باہر ان کو خدیڑ کر باہر کیا تو یہ بات نہیں ہے اگر موڈی جی ششکت رہنے کی بات کرتے ہیں تو وہ ششکتہ ان کے اندر دیکھتی ہے اور جو انڈیا کی سرکار ہے انہوں نے سمجھ سمجھ پر اس بات کو دکھایا ہے چلے انہوں نے تو سفائی دے دی سفائی دے دی آدیش جی آدیتیا جی آپ کو معلوم ہے کہ آج بھارت کے پڑوسی راجوں کے ساتھ کس طرح کے سمبند ہیں نیپال ہے اسے ہمارے سمبند ٹھیک نہیں ہیں پاکستان کے ساتھ آپ دیکھی رہے ہیں کہ بگر بلائے پردھان منتری جاتے ہیں اور بریانی کھا کے آ جاتے ہیں یہ ان کی ماتا جی کو ساڑی بھیجتے ہیں وہ شول بھیجتے ہیں یہ سیو کی پیٹیاں بھیجتے ہیں وہاں سے آم کی پیٹیاں آتی ہیں اور اس کے بعد پردھان پورٹ میں کتنا بڑا حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد وہاں کی آئی ایس آئی ہی اس کی جاج کرنے کے لیے پردھان منتری اور یہ آکے مرے لوگ اس کو آمنتریت کرتے ہیں یہ سارے دیش نے دیکھا ہے جب جب بھارت کے درب سے پہل ہوئی کہ رشتے سدھر ہو پاکستان کا چریتر پاکستان کے چریتر کو دیکھتے ہوئے وہاں جانے کے آوشکتہ نہیں تھی بریانی کھانے کے آوشکتہ نہیں تھی ساڑی اور شول بھیجنے کے آوشکتہ نہیں تھی یہی تو میں کہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کرنی اور کتھنی میں ایک بہت بڑا انتر ہے اور ان پانچ سالوں کے انتر دیش نے اس انتر کو دیکھا ہے اور جس کے کارن ہمارے لگ بگ پانچ سو سے زیادہ لوگ جو ہے سہید ہوئے ہیں جو ہے یہ سرکار کا کہیں نہ کہیں فیلیر ہے سب سے زیادہ وائلیشن اسی دوران ہوئے ہیں چلیے چلیے جیشنکر گپتی جیشنکر گپتی ایک سوال بہت اہم ہو جاتا ہے کہ چناؤ کے سمیں ایسی پرستیتی آئی ہے پہل کی گئی تھی کہ مسود اجھر کو جس طرح سے بیٹو کی طرح تحت جو ہے چین نے کیا اور چین نے ایک طرح سمرتھن کو کہہ دیا ہے تو چناؤ کے سمیں کیسے دیکھتے ہیں چناؤ کے سمیں تو چناؤ میں چلے گا جس طرح کی بھاسائیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں دونوں پروہکماؤ کے بیچ میں دیکھیں سب سے بڑی بات کیا ہے ہمارے راجنیتک دولوں میں وہ اپنے بارے میں سب بھول جاتے ہیں سامنے والے کا دیکھتے ہیں ابھی راہل جیسے بول رہے تھے مسود اجھر جی راہل گاندی نے کہا انہوں نے کٹاکس کے طور پر کہا تھا لیکن وہ کٹاکس نہیں مانا انہوں نے انہوں نے انہوں کو آدھر پروہ ان کے بھی نیتا تھے ان کے دو تین نیتا تھے یہی بات راہی سنکر اپساد نے کہی تھی ہافی سعید جی مرلی منہور جوسی جی نے کہا تھا سری ہافی سعید سمبیت پاتہ آنے کہا تھا ہافی سعید جی مسود اجھر جی تو اب یہ باتیں ان کو لگے گی کہ وہ بیانگ آتمک لہجے میں کہا اپنا کہا بیانگ دوسرے نے کہا تو آدھر یہ تو ایک الگ بات ہو گئی پھر جس طرح سے دیکھئے جھولا تو راہل گاندھی نے نہیں جھولا تھا جھولا تو نرید موڈی جی نے جھولا تھا سن جنپنگ کو بلا کر کے اور وہ تو چھوڑ دیجئے ابھی 630 کروڑ روپے کا آرڈر ہم نے دیا ہے بولیٹ پروف جیکٹوں کے لیے چین کو دیا ہے چین کے پرتی ہم ڈھلے جا رہا ہے ناکپور کی میٹرو ہماری چین بنا رہا ہے موبائل ٹیلی فونز کے سارے آپریٹرز چین جا رہا ہے یہاں تک کی جو نوٹ ہمارے جو چھپ رہے ہیں اس کی سیاہی اور اس کا چھپائی کا کام چین سے کروا رہا ہے مورتی جو سردار پٹیل کی بنوایا اس میں بھی چین ہر کام میں ہم تو چین کے سامنے بچھے جا رہا ہیں چکے جا رہا ہیں اور چین ہم کو ہر بار کارا رہا ہے کہ دیکھو تاری اوقات کیا ہے تم آنکھے لال کر کے بات کرنے کی بات کرتے ہو تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم سے ہم سارے ٹھیکے لیتے رہیں گے بیسے ہم تمہارے لیتے رہیں گے اور کام تمہارے خلاف کریں گے پاکستان کے پاکست میں کیا اب اس سے بڑی سرمناک بات ہو سکتی ہے کیا ہم کو اس پر تو چھڑنا چیئے کر رہا ہے سارے سعودے رد آپ نے پاکستان میں بھی کیا کہا پاکستان کے خلاف آپ نے کہا ہم پانی بند کر دیں گے کتنا بوند پانی آپ نے بند کر دیا بھئی آپ اور کچھ نہیں یہی کر دیتے کہ جو ہمارا اڈانی پاور ہے جو گوتم اڈانی جی کا ہے جو پورا بجلی سپلائی کرتا ہے پاکستان کو دریند موڈی جی کے مطر ہے گوتم اڈانی ایک بار گوتم اڈانی سے کہا ہوں بجلی بند پاکستان میں اندھرہ ہو جاتا آپ وہ نہیں کہیں گے سجن جندل کے لیے آپ گئے تھے نواز شریب کے گھر پہ اس کو ٹھیکا سارا اس کا کام دلانے کے لیے ایک بار سجن جندل سے کہہ دیجئے بھائی پاکستان سے ہمارے اب رشتے نہیں ہونے چاہیے آپ گریب آدمی سے تکہ رہے تھے کہ نہیں سمجھ ہوتا ایکسپریس نہیں چلے گا ادھر سے لوگ ادھر نہیں آئے گے لیکن آپ کے جو دوست ہیں جو پوجی پتی ہیں ان کو ساری شکوٹ آپ دے رہے ہیں چین سے سارے سعودے کر رہے ہیں جب کبھی بات ہوگی تو بھاجپاپ بشو ہندوی پرسط بجلنگ دل کے کچھ بھائی لو چاندی چوکے کچھ دکانداروں کو پیڈ آئیں گے گئے گے تم سالا چینی بیچ رہا ہے چین کا جھولٹ بیچ رہا ہے پٹاکے بیچ رہا ہے لیکن کبھی بھی اس سرکار سے نہیں کہیں گے کہ ہماری سرکار تم 630 کروڑ روپے چین کو کیوں دینے جا رہے ہو بلیٹ پروف جیکٹ کے لیے اگر چین جو ساتھ دے رہا ہے بار بار مسود ازار کا اور پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے تو پاکستان سے اگر ہماری لڑائی ہوگی تو ہم کیا پاکستان چین کے دوارہ سپلائی ہتھیار ہوگا اس کے ساتھ سے لڑ پائیں گے کیا آپ ایک بار پوچھو تو صحیح یہ بڑا سوال ہے اور سابطہ پر سرکار کو ودیش نیتیوں کی جو بات ہو رہی ہے کمزور کی بات جو کہی گئی راہول گاندی کی دوارہ تو کیا واقعی میں ودیش نیتی کمزور ہے بھارت کی کچھ نئی پرکریاؤں کے تحت نہیں بھارت سرکار کو اپنے دھیان دینا چاہیے راہول جی دیکھیں سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ورش پترکار سر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی باتوں میں ایک پکچیے بات لگ رہا ہے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پروکٹا کی پرکٹا کی زیادہ اور ایک پکچیے باتیں زیادہ لگ رہا ہے اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب 1992 مجابوداری کرنے کی نیتی اور وٹو کا میمبر بنے ہم اگر ہم وٹو کے شدد سے ہیں تو ہماری مجبوری ہے سرکار کی مجبوری ہے کہ سرکار اپنے جس دیشوں کے ساتھ ان کے ٹریڈ کا جو بھی پیکٹ ہوا ہے جو ٹریٹی ہوئی ہے اگر ہم چائنا کے ساتھ جو ہماری ٹریٹ ہوئے اگر ٹریٹی روکے گے کل کے ڈیٹ میں واسٹیلیا ہم سے روکے گا کل کے ڈیٹ میں انگلینڈ ہم سے روکے گا وہ ہمیں ہمارے جو یہاں کے لوگ ہیں ہم ہیں ہم آپ ہیں صاحب ہیں ہمیں اس بات کو کرنا پڑے گا کہ ہم چائنا کا بحضکار کریں سرکار کے اسطر پر چکی وہ ورلڈ ٹریڈ ہم سب لوگ فری ہیں فری ٹریڈ کے پارٹ ہیں اور ورلڈ ٹریڈ میں ہماری ایک دوسرے کے ساتھ وہ ٹریٹی ہے اس پر تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ صاحب نے کہا کہ وہ آیت یہاں پہ جیپنگ آیا یہاں پر ان کے ساتھ جو سمبند بنائے گئے ماننی پردھان منتری موڈی جی پہلی بار دیش کے پردھان منتری بنے ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلے سے کئی بار پردھان منتری بنے تھے یا کندر میں وہ تھے انہوں نے ایک نئی پہل کی انہوں نے یہ لگا کہ شاید آج تک کچھ چیزیں نہیں ایسا ہوا ہم اپنے پروڑسی راجوں کے ساتھ کچھ بہتر کرنے کے پریاست کرتے ہیں کچھ اچھے سمبند بنانے کے تعلقات رکھنے کا کوشش کرتے ہیں اسی کے تحت یہ سارے پہل کیے گئے جس طرح سے امریکہ پہلے موڈی جی سے اتنا بیروض رکھتا تھا اور وہی امریکہ نے اتنیا بڑا دل دکھایا موڈی جی کے لیے امریکہ نے اوستریلیا نے جو اوستریلیا نے پرانو پرشن کے بعد پوکران کے بعد سب سے پہلے بہن لگایا تھا انڈیا پر اس نے بھی وہ دکھایا تو اسی کے تحت بھارت کو بھی لگا کہ اگر باکستان کے ساتھ یا چائنہ کے ساتھ ہم ایک بہتر سمبند کے لیے کچھ پہل کر کے دیکھتے ہیں شاید ریجلٹ اس کا پہنہ کیونکہ پیچھلے 60 سال 70 سال میں کانگریس پارٹی نے جتنا اُلجہا کے رکھا ہے مددیک کو سرکار 2000 میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں سرسے صاحب سے کیا یہ سارے مددے جو ہیں کیا پہلی بار چائنہ نے مسعود اوجہر کے ماملے میں انکار کیا ہے 2003 میں کس کی سرکار تھی 2009 میں کس کی سرکار تھی کب اپنے سوال اُٹھایا تھا کیا کانگریس پارٹی اور یوپیہ کی سرکار سے یہ 2014 سے 2019 کے بیچ کا ماملہ نہیں ہے چاہے کاشمیر کا مددہ ہو یا پاکستان کا مددہ ہو چائنہ کا مددہ ہو چائنہ کا مددہ ہو چائنہ ہم کمنٹ لیں گے کیونکہ بہت سارے آروپ لگ چکے اتحاس سے لے کر اب تک آپ پہ یہ آروپ لگ رہے کہ چین سے جو سمبند بھارت کے جو گڑھ بڑھ ہیں بھارت کی سمبند ابھی تک سدھر نہیں ہو پائے ہیں وہ کانگریس کی بلدولت ہی ہے کانگریس کی بلدولت نہیں ابھی راحل جی نے کہا کہ نرندر موڈی جی پہلی باری پردھانمتری بنے ہیں یہ سچائی ہے ان کے پاس انوبہو کی کمی ہے لیکن ان کے پاس بہت سارے ایسے ٹیلنٹی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان سو پچھلے تیس سال سے ڈیل کر رہے ہیں لیکن اگر وہ چاہیں تو ان سے پرامرس کر کے اگر کوئی نرنہ لیں تو سائد ہم بہتر اچھی پولیسی بنا سکتے ہیں چائنہ سے جو ہمارے لوگ ڈیل کر رہے ہیں اگر ان سے ون ٹو ون بات کریں تو کہی نہ کہ ہم چائنہ کے بارے میں بہتر ڈیسیجن لے سکتے ہیں لیکن سچا یہ ہے کہ نرندر موڈی جی آج کچھ اور کل کچھ اسی کے اوپر کام کرتے ہیں جو ان کو من میں آ جاتا ہے اسی چیز کو لے کے آگے بڑھ جاتے ہیں ڈوکلاں کا آپ نے دیکھا کہ ادھر وہ جھولا جھول رہے تھے اور ادھر ڈوکلاں میں چائنہ کے سینک ڈوکلاں میں بڑھ رہے تھے تو یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے یہ سرکار کا فیلیر اور اس سے ایک ہی جگہ نہیں ہے آج نوجوانوں کو لی دیش میں روجگار نہیں ہے کسانوں کے آتمتیاں پہلے سے زیادہ ہو رہی ہیں کسان کی حالت خراب ہو رہی ہے جو لوگ کار کھانے چلا رہے تھے ادھوک چلا رہے تھے آج ان کے ادھوک بند ہو رہے ہیں جو لوگ دلی میں ویعاپار کرتے ہیں چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں ان کے دکانے سیل ہو رہی ہیں یہ تمام ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے دیش کا ہر ناغریک کہیں نہ کہیں پریشان ہے آج ان تمام چیزوں کو دیش کے لوگوں کو جوجنا پڑ رہا ہے میں آپ کو بڑے آدھر کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دو مینے کا سمیں ہے تیس مئی کو بی جی پی جاری ہے اور کانگریس آرہی ہے ہم دوبارہ سے وہ وقت بتائے گا وہ وقت بتائے گا کون آئے گا کون جائے گا وہ وقت بتائے گا ورش پترگار ہمیں ساتھ جیشاگر گپت جی ہے کیا لگتا ہے کہ جو ویعاپار بھارت اور چین کے بیچ ہے کیا اگر اس میں تھوڑی بہت روک لگے گی تو ہو سکتا ہے کس ستیہ سدھر نہیں نہیں دباؤ تو بنانا ہی چاہی ہے جس طرح سے دیکھیں پاکستان سے ہم نے دباؤ بنایا حالانکہ پاکستان کو most favored nation کا جو درجہ ملا ہوا ہے بھارت سے اس کو دور کرنے میں ہم کو بہت سمیں لگ گیا پانچ سال میں پہلی بار جو ہے جب پھولو ماما اٹیک ہوا ہے تب ہم نے درجہ واپس لیا اس سے اور بیعاپار کا ایک طرح سے بند ہو گیا تھا حالانکہ دو چار دن کے لیے ہی رہا اس کے بعد پھر بعد میں صدھاری کر لیا گیا تو ایک بار دباؤ بنانے کے جو ضرورت ضرور ہے کیونکہ چین سے کے ساتھ جو ہے رشتے ہمارے لگاتار کبھی بھی ہماری جمین پر کبجات کر کے بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ تو ہمارے بہیں مدبید ہیں جھگڑے ہیں وہ ہوتے ہی رہتے ہیں لگاتار ہوتے رہتے ہیں ہمارے ہاں تنگبادی گتیویدھیوں میں بھی وہ اپنے لوگوں کو بھیجتے رہتا ہے کئی نہیں کئی سے سنچارت کرتا ہے لیکن چین تو ہمارا پرمانے دوسروں بنا ہوا ہے ایک ہستر کے یدھ میں بھی وہ پاکستان کے پکس میں نہیں کھڑا تھا ہمارے ساتھ نہیں تھا کبھی ہمارے ساتھ نہیں تھا اب سوال وہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ نارین موڈی جی نے دیکھیں جیسا اب رحول جی کہا رہے تھے کہ یہ 2006 اور 2009 2006 2009 میں بھی ہوا تھا تو اس میں کیا ہوا تھا اس میں جو ہوا تھا اس کی سجا مدداتاو نے ہم نے سارے لوگوں نے مرموہن سنگھ کی سرکار کو 2014 چودہ میں دے دی اب اگر آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں اگر نارین موڈی جی کہتے ہیں کہ ہم چین سے آنکھیں لال کر کے بات کرنی کی جوڑت ہے اور آپ ہاتھ جوڑ کر کے بات کر رہے ہیں اسے جھکے ہوئے ہیں تو اگر یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب سجا آپ کو ملنی چاہیے تو یہ مان لیجی یا پھر یہ کہہ دیجے کہ جو کانگریس کی گلتیاں ہیں وہی ہماری آدھرس ہیں جو کانگریس گلت کرتا رہا وہی گلتی ہم بھی دور آتے رہیں سابطور پر جیشنکر جی دیکھا گیا ہے کہ بی جی پی کے پروکتہ بھی بی جی پی کے لوگ بھی وہ ساٹھ سال ساٹھ سال ساٹھ سال ساٹھ سال میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا آپ کیا کر رہے ہیں یہ بڑی چیز بھائی پانچ سال اٹرل بیہاری باجپائی کی سرکار تھی اٹرل جی انہیں سو باسٹھ کے لیے چین کو گالی دیتے اپنے اہرو کو گالی دیتے تھے اور اٹرل جی جب پرہان منتری ہو گئے چین پہنچ گئے ہم جیشنکر ہم جیس کو غلط کہتے تھے اس کو بجا وہاں بھی غلط کہیں تب سے ایک بار بھی نہیں آپ نے کہا اب بیدیش منتری بھی تھے تب بھی آپ نے وٹو کے اگریمنٹ میں بھدے ہوئے ہیں یہ صحیح بات ہے لیکن آپ ایک بیروت تو اپنا جتا سکتے ہیں نا بھائی تم ہمارا تم کو ہم اتنا پیسہ دے رہے ہیں ہم اتنا ٹھیکے سارے دے رہے ہیں وٹو تو بہت سارے لوگوں سے ہم ہمیں کسی دوسمن کو دیں گے کیا ٹھیکے سارے اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھئے انترارشتی قراروں سے تو ہم بھدے ہوتے ہیں ابھی ایک بیان آیا تھا پچھلے دنوں کہ ویسو کپ کا جو کرکیٹ ہو رہا ہے اس میں ہم کو پاکستان کے ساتھ کھیلنا چاہیے کی نہیں کھیلنا چاہیے کیونکہ پاکستان وہاں رہے گا تو ہم کو ہونا چاہیے کی نہیں ہوگا سچین تیندولکر جو اس دیش کے بھارت پرات میں بھی ہیں سنیل گاؤسکر جو اپنے جمانے کے بہت بڑے کرکیٹر ہیں ان دونوں نے کہا ہم کو کھیلنا چاہیے ہمارے بھائیوں ان کو ترند تمگا دے دیا سرٹکیٹ فیکٹری ہمارے ہاں ایک ہے جو سرٹکیٹ جاری کرتی جیسے اب رہا ہل کرے نا کہ ایک پترگار نہیں پکشکار کی طرح سے یا پکش کی طرح سے بولنا ہے بھائی سوال وہ نہیں ہے آپ نے ان کو ترند دروہی حسد کر دیا اب ہمارے بارے میں آپ نے سوال تو رولنگ پارٹی پر ہی اٹھیں گے سرکار اگر من محمد سنگھ کی رہی اس سمعے میں کیا بولتا تھا آپ ٹی بی کی چینلوں پہ جا کر دیکھ لیجئے اخبار اٹھا کر دیکھ لیجئے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے آج اگر نید موڈی جی کی سرکار ہے اور اگر وہ غلط کام کر رہی ہے تو ہم اس کا بیروت کریں گے ایک پترگار کی روپ میں کریں گے آپ چاہے اس کو ہمارے جو سوال ہیں آپ یہ بتائیے کہ 630 کروڑ کا جو بولٹ پروف جیکٹ کا ٹھیکہ دیا ہے وہ ہے کی نہیں ہے اور اس کو ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے ناکپور کی میٹرو ریل چین بنا رہا ہے کی نہیں بنا رہا ہے دیس کی بڑی پریو جناوہ میں چین کی سرکت ہے کی نہیں ہے اس کو سرے بڑے بڑے ٹھیکے ہم دے رہے ہیں کی نہیں دے رہے ہیں گاؤتا مادانی کو دوستی کے خارن ہم پاکستان گئے پاور پروجیکٹ جو اس کا ہے اس کے لیے ہم نے کام کیا گاؤتا مادانی سے کیوں نہیں ہم نے کہا اب بتائیے صحیح نا کیوں نہیں کہا کہ بھائی پاکستان میں بجلی بند کرو پاکستان سے ہماری دسمانی ہے وہ ہمارا دسمان دیس ہے آپ نے تو ایک بار بھی نہیں کہا تو آپ کو ان باتوں کا جواب دینا چاہیے بجائے کسی کو ستگیت جاری کرنے کے لیے یہ بلکل جائل سوال ہے راحل جی کیونکہ ستہ دھاری پارٹی سے ہی سوال ہوتا ہے بلکل بلکل دیکھیں یہ سب سے بڑی چیز کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مدے جس مدے پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کیا وہ ورطمان میں سواج پھرت مدے ہیں یا اس کے پیچھے کا ایتیحاس بھی رہا ہے میں صرف یہ ہی بتانا چاہ رہا ہوں چائنا سے سمبند لے لیں پاکستان سے سمبند لے لیں کاشمیر لے لیں یہ تینوں ایسے مدے ہیں کہ جس دن بھارت بنا دیش کی اجادی ہوئی اور بیٹوارے کے بعد بھارت اور پاکستان کی نیو رکھی گئی اسی دن سے یہ تینوں مدے جو علنت رہے سیم ڈے سے اگر ہم چاہتے اگر ہماری اندر آپ جو میں پوچھنا چاہتا ہوں میں بڑے سمبان کے ساتھ اپنے پترکار سر سے پوچھتا ہوں کہ جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں بلکل صحیح ہے لیکن پچھلے ساٹھ سالوں میں اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس مدوں کو پچھلے ساٹھ سال میں سرکاروں نے نہیں سلجھا پائے انہوں نے اس میں کوئی ایسا نہیں کہ میں صرف 2006 اور 2009 کی بات کر رہا ہوں میں ماننین انہیرو جی کی بھی بات کر رہا ہوں اندرہ گاندی کی سبب بھی بات کر رہا ہوں اس کے بعد بھی جو چھوٹی چھوٹی سرکاریں رہی چند سیکھر جی کی اور دیو گوڑا جو بھی رہی سرکاریں کبھی ان کے طرف سے کوئی ایسا پہل یا کوئی ایسی قواہ کیوں نہیں کی گئی کہ آج ساٹھ سال لگ گیا اس سمسیہ کو چاہے تینوں سمسیہ ہیں کشمیر پاکستان اور چائنہ یہ تین ایسے سمسیہ ہیں اور رہی بات انہیس سو تیرے پن میں اگر ہم آج پرمانی دیکھیں اگر آج ہم بھی پرمانی ممبر ہوتے تو بار بار ہم ہم تو باہر بیٹھ کے دوسرے کے اوپر آسلیت ہیں کبھی ہم فرانس کے پاس جاتے ہیں کبھی امریکہ کے پاس جاتے ہیں کبھی انگلینڈ کے پاس جاتے ہیں کبھی میرا پیش کر دو ہم تو وہاں پہ مجبور ہیں pero چائنہ کو نہیں مل کے ہمیں میلا ہوتا دیکھیں 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 سمسیر Polen 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 آپ پہلے مجھے پولے جی جیے آپ پولے جی کے پالے آدیش جی آدیش جی آپ کے پاس آئیں گے میں یہ کہنا ہوں کہ 1903 میں نہرو جی نے ہمارے ہاتھ کار دیئے اگر چائنا آج پرماننٹ ممبر نہیں ہوتا تو آج پاکستان کی ہمت نہیں ہوتی کہ پاکستان اتنی بڑھ چرک آتنکوات کو بڑھاوا دیتا چائنا اس کو سپورٹ کرتا اگر 1903 میں کیونکہ چائنا نہیں بنتا ہم وہاں پر اس تھائی صد سے بنتے سیکیورٹی کاؤنسل کے اور اس کے بعد سارے فیصلے ہمارے ہی ساب سے ہوتے ہم اس میں اپنے چیزوں کو رکھتے کیونکہ آج امریکہ ہمارے ساتھ ہے فرانس ہمارے ساتھ ہے صرف چائنا کیوں نہیں ہے چائنا ہوتا ہی نہیں چائنا کے طرف سے کوئی بات ہی نہیں تو نہرو جی نے تو پہلے ہی کاٹ دیا اس کے بعد اگر 1987 میں کشمیر میں سب سے پہلے آتکواتی بھماکہ ہوتا ہے 1989 میں وہاں سے پانچ لاکھ سے زیادہ ہمارے ہندو پانچتوں کو ہٹا دیا جاتا ہے 1971 کے وار میں ہم لاہور تک چلے جاتے ہیں 1965 میں بھی ہم جاتے ہیں لیکن پھر ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں پاکستان سے اور کشمیر کے مددوں کو ہم سلجھانے کا پریاس نہیں کرتے ہیں کشمیر میں جو الگاوی نیتا ہیں الگاووادی نیتا کو ہم سمرتن دیتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2014 سے 2019 کے بیچ جو سرکار سے سوال پوچھے جا رہے ہیں کیا یہ ساری سمسیہیں 2014 میں پیدا ہوئی یا اس کے پہلے سے یہ ساری سمسیہیں جتل بنی ہوئی تھی ہمارے طرف سے پریاس یہ کیا گیا ہر بار پریاس کیا گیا کہ ان ساری سمسیہوں پر ایسا چوٹ کیا جائے کہ یہ سمسیہیں سلجھ جائے اور وہ پریاس جاری ہے اور میں دعویٰ کرتا ہوں سمجھنے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے ہمارے کابل دوست راحل جی نے بھی کہا کہ یہ مجبوری ہیں یہ تکلیفیں ہیں اور یہ سچائی ہے کہ یہ سرکار جو دشاہین سرکار ہے جس کی دشا گلت ہے اس کے کاران آج دیش کو ہر جگہ پہ خامیاجہ بھگتنا پڑ رہا ہے پہلے سے زیادہ ہمارے جوان سہید ہو رہے ہیں پہلے سے زیادہ سیڈ فیر کے وائلیشن ہو رہے ہیں لیکن ہمارا کوئی سٹینڈ کلیر نہیں ہے ہمارا ایک پلین گر جاتا ہے بیالیس سے زیادہ ہمارے جو ہے لوگ سہید ہو جاتے ہیں اور سات دن تک راہل گاندھی جی نے اور پریانکا گاندھی جی کی اسی دن کانفرنس تھی لکھنوں کے اندر انہوں نے اپنی کانفرنس کو پوسپونڈ کیا اس کو کینسل کیا اور سات دن تک ہم نے سرکار کو سب سے پہلے سمرتن دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں پاکستان کے بارے میں جو بھی نرنہ سرکار لے گی ہم اس کے ساتھ ہیں راہل گاندھی جی نے اسپسٹ کیا دوسری بھی گیر بی جی پی جتنی بھی پارٹیاں سب نے اسپسٹ کیا لیکن پردھان منتری راستی ایدھگھ بھارتی جنتہ پارٹی اور تمام لوگ جو ہے صرف راج نتیک ریلیاں کرتے رہے وہ سارے دیش نے اس کو دیکھا ہے تو کتنے گمبیر ہیں یہ لوگ پاکستان اور ہمارے جوانوں کے پرتی یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے تمام ایسی چیزیں ہیں اس کے بعد سردل یہ میٹنگ کا آئیوجن کیا گیا لیکن سردل یہ میٹنگ کے اندر بڑے دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پردھان منتری اس میٹنگ کے اندر نہیں ہوتے ہیں تو کتنا گمبیر ہیں وہ ان دیش کی سمجھ چاہوں کے لیے یہ سارے دیش کو معلوم ہے جو ہے آج پردھان منتری کی یوجنائے ہیں ایک ایک گاور سانسد گود لے گا آپ دلی کے ساتھ سانسدوں کو دیکھ لیں اور دلی کے ان ساتھ گاوروں کو دیکھ لیں کہ ان کی حالت پہلے سے کتنی خراب ہے آپ دیش میں دیکھ لیں نوجوانوں کے لیے روزگار نہیں ہے کسانوں کی آئے ڈبل کر دیں پردھان منتری یہ نہیں کہتے کہ میں نے لوگوں کو روزگار دے دیا ہے مجھے چناؤ جتا دو میں نے لوگوں کے آئے ڈبل کر دیں کسانوں کی مجھے اس لئے چناؤ جتا دو آج صرف ان تمام مددوں سے دیش کو برگلانے کے لیے بھٹکلانے کے لیے کہیں نہ کہیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ابھی آدھر یہ جیسنکر گپتا جی نے کہا کہ جب بھی کوئی ویقتین سے سوال پوچھتا ہے تو اس کو صحیح سے دیش دروئی ڈھرا دیا جاتا ہے میں آپ کو بڑے عدب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ 1942 کے اندر جماعتما گاندی جی نے کوئٹ انڈیا بھارت آن دولنگ کی شروعات کی اور اس میں ان کا سمرتھن مانگا تو کسی چاہے شامہ پرساد مکرجی جی رہے ہوں اور یہ لوگ رہے ہوں انہوں نے سمرتھن نہیں دیا لیکن اس سمرتھن کے باوجود بھی ان کو دیش دروئی نہیں کہا تھا ان کو راش دروئی نہیں کہا تھا مدیس سے بٹک رہے ہیں آدیش جی مدیس سے بٹک رہے ہیں مدیس سے بٹک رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سوچ میں اور کس طرح سے دیش کو برگلہ آیا ہے ہم آج بات کر رہے ہیں چین سے اور بھارت کے رشتوں میں جو آج چین نے ویٹو کیا ہے تو اس پہ ہم چرچہ کر رہے ہیں کیوں ویٹو کیا ہے چین پہ چرچہ کر رہے ہیں وہ 9053, 1960 وہ جوالنا نہرو جی کے یوکان کو جنوں میں بار بار کہا رہا ہوں جو ہم نے کہا اس کو پر کام کیا یہ ہماری کریی بلٹی ہے ہم نے نرندر مودی جی کی طرف یہ نہیں کہ باشن میں یہ کہا اور پیچھے جا کے یہ کیا یہ انتر نہیں تھا ان 70 سالوں میں پہلی باری دیش کو اس انتر کو دیکھنے کو محسوس ہو رہا ہے پہلی باری لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں بار بار کانگریس کے ہی آرپ لگا رہے ہیں یہ جو انتر ہے یہ اس دیش کی سمجھ راہل جی کانگریس ہر بار ہی آرپ لگا رہے ہیں کتھری کچھ اور کرنی کچھ اور سرکار نے گریبوں کے لیے کسانوں کے لیے مزدوروں کے لیے محلاؤں کے لیے گاؤں کے لیے جتنے کار کیے نا اتنے کار یہ 60 سال میں نہیں کر پائے آج 6000 روپیہ کسانوں کے ایکاؤنٹ میں ڈائریکٹ جانے کی بات ہو رہی ہے آج اس گریب آدمی گاؤں میں رہنے والا جس کو پانچ لاکھ روپے کا انسورنس مل رہا ہے چین کے لیے کیا کیا وہ چھیڑا ہے وہ ٹھیک ہے آپ بھی وعی کام مت کریں میں چین پر بات کر رہا ہوں کہ چائنہ کے ساتھ بھارت کے جو سمبند ہیں بھارت ہمیشہ سے اس پر ایک دباؤ ایک کٹنیتک دباؤ بنانے کی کوشش کر رہا ہے سب سے اہم بات ہے اور چائنہ اور بھارت کے بیچ میں سمبند کئی سارے بہتر ہوئے دیکھیں مسود اجہر کے ماملے میں جو آپ کے ریپورٹ دکھائے گئے اور مسود اجہر کے ماملے میں چکی پاکستان میں مسود اجہر کی ہی چلتی ہے وہاں آتنکوادی ہی وہاں کے سرکشہ کرمی ہے وہاں پر سینا کا کوئی چلنے والا نہیں ہے اس کے دس اجار کرمی وہاں کام کر رہے ہیں اس کا چالیس ارب ڈالر لگا ہوا ہے اس کے جو آتنکوادی سنگٹن ہیں وہ اس سے آمس لیتے ہیں تو مسود اجہر کے ماملے میں چائنہ اپنی پارسیالیٹی دکھائے گا وہ بار بار اس کو سپورٹ اس لیے کرے گا کیونکہ اس کا اپنا انٹریسٹ ہے چاہے ہم کچھ بھی کر لیں otherwise پاکستان فرانس سے امریکہ سے انگلینڈ سے الگ ہو کر چائنہ یہ کام نہیں کرتا رہی بات آپسی سمبندوں کا تو ابھی ہم نے دیکھا کہ جب پلماوہ کا اٹیک ہوا ہمارے چالیس شہید ہوئے جوان شہید ہوئے اس کے بعد پاکستان نے بہت کوشش کی کہ چائنہ سے کچھ ایسے بیان دلوا دیں جس سے لگے کہ چائنہ ہمارے اوپر دباؤ بنا رہا ہے چائنہ بلکل نیوٹرل رہا اور ہم نے اس کے بعد جو سٹرائک کیے وہ سٹرائک سب لوگوں کو پتا ہے ہماری سینہ نے ہماری سینہ نے جس طرح سے جا کر وہاں پر سٹرائک کیا وہ سٹرائک سب کو پتا ہے اور اس میں جس طرح سے بیدیشی سمرتن ملا ہمیں تو پچھلے پانچ سال میں ہماری کتھنی اور کرنی میں بلکل انتر نہیں رہا بھارتی جنگتہ پارٹی اور موڈی جی کے سرکار نے جو کہا چاہے وہ دیش کے انگر ہو یا دیش کے باہر وہ ستاری چیزیں کر کے دکھا ہے اور آجے بھی ہم ویسے ہی کریں گے چلیے ٹھیک ہے آپ کریں گے آدیش جی کچھ کہنا چاہتا ہے آدیتیا جی میں یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادھیم سے ہندوستان کے ان تمام لوگوں کو جن کو یہ معلوم ہے کہ پردھان منترین اندر موڈی جی نے چناؤ سے پہلے کہا کہ ہندوستان کے اندر ساڑھے چھہلا گاؤں ہیں اور ساڑھے چھہلا گاؤں سے مجھے وہ لوہیا چاہیے جس جو حل کے اندر چلتا ہے اور اس سے میں سردار پٹیل کی مورتی بناوں گا یہ پردھان منترین اندر موڈی جی نے کہا تھا دیش کو لیکن جب مورتی بنانے کی بات آئی تو ابھی آدرنی ہے جیسنکر گھپتا جی نے بتایا آپ کو کہ تین ہزار کروڑ روپیہ جو ہے وہ چائنہ سے مورتی منگائی یہ اندر ہے یہ اندر ہے یہ اندر ہماری سمجھے بنا رہا ہے یہ اندر ہماری سمجھے بنا رہا ہے اس مورتی کو فنسنگ دینے میں کچھ پارٹ چائنہ سے جرور صحیح گیا گیا ہے لیکن جو گاؤں گاؤں سے آئے ہوئے جو لوہے تھے اس لوہے کو گھراکے چائنہ کے دیڑ سو سے زیادہ اندرین یہاں پر کام کر رہا ہے چلیے چلیے یہ اندر ہے یہ پردھان منتری یہ طرح سے نہیں کرتے ہیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کرنی اور کتھنی میں اندر ہے اور اسی لیے دیش نے ان کو جب ایک باری موقع دیا دوبارہ کبھی نہیں آئے وہ ہی دور آگیا ہے کہ اب پانچ سال پورے ہونے جا رہے ہیں دیش ان کے اندر کو پہچان رہا ہے اس لیے تیس مئی کو دوبارہ بی جے پی جانے والی ہے چلیے 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 یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کام مطلب کرنا وہ کام ابھی یہاں بیٹھ کے آپ مت کریے جو تو بھویس کی بات ہے بھویس کی کیا ہوگا وہ دیکھنے والی بات ہوگی ہم صرف ایک دو تین باتیں کرنا چاہتے ہیں راہول بار بار جو ہے انہیں سو تیرپن کی بات کر رہے ہیں ابھی میں سرچ کر رہا تھا مجھے جانکاری نہیں تھی یہ بات اس لیے میں اس پر بول نہیں پا رہا تھا لیکن میں نے جب دیکھا کہ اکٹوبر 1945 میں permanent membership چائنا کو مل گئی تھی ریپوبلک آپ چائنا کو آپ گوگل پر سرچ کرو گے تو اکٹوبر 1945 میں permanent membership ملی تھی تو اب انہیں سو تیرپن کی بات کہاں سے آ رہی ہے کیسے آ رہی ہم کو نہیں معلوم ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم دیکھے بار بار کر رہے ہیں کہ آپ کو چنا گیا اس لیے چنا گیا کہ آپ جو گلتیاں ہیں ان کو آپ سدھاریں گے آپ نے کیا کہا ساٹھ سالوں میں جو ہوا نہیں وہ ہم ساٹھ مہینوں میں کر کے دکھائیں گے ساٹھ مہینوں میں جو گلتیاں ہوئے اس کو دور کریں گے سب کچھ کریں گے ایک کام بھی آپ بتا دو جو گلتیوں کو دور کیا آپ نے آدھارکار کانگریس کا تھا اس کو آپ نے یوز کر لیا آپ نے مندرگا تھا اس کو آپ نے یوز کر لیا آپ نے جی ایسٹی تھا اس کو یوز کر لیا ایف ڈی آئی جو انچاس پرسنٹ کر رہی تھی کانگریس کے سرکار UPA کے سرکار اس کا تو آپ نے بہت بیروت کیا لیکن آپ نے سو پرسنٹ کر دیا خودرہ بجار میں سو پرسنٹ کر دیا تب آپ چلاتے تھے کہ صاحب خودرہ بیعپاریوں کو روزگاری ختم ہو جائے گا بیعپار لوٹ جائے گا اب کیا ہوگا جب سو پرسنٹ لے کر کے آ جائے گا والمارٹ سارے لوگ آ جائیں گے ہمارے دیش میں تب کیا ہوگا ایک طرف تو ہاتھ پسارے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں آپ نے کہیں ایک بار بھی نہیں دکھایا کہ آپ نے لال آنکھ کر کے دوسرا ایک سوال آدھے تیار ہے کیا وجہ ہے ہماری کون سی بیدیش نیتی ایسی گڑ بڑ ہو رہی ہے اس پر سوچنے کی بات ہے کہ نیپال جو ہمارا سب سے چھوٹا بھائی کی طرف سے تھا ہمارا ملتر دیش تھا وہ آج ہمارے خلاف کھڑا ہے سرلنکا ہمارے خلاف کھڑا ہے بھوٹان بیچ بیچ کی شتیتی میں آگیا آج ہمارے رحم و کرم پر پلتا رہا ہے وہ بھی آج ہم بیچ بیچ کی کبھی وہ چائنا کی طرف دیکھتا ہے کبھی ہوتا ہے ابھی میں بنگلہ دیش ہو کر کے آ رہا ہوں بنگلہ دیش کے لوگ کہا رہے ہیں کہ ہمارے ایکنامک ایسوز اگر چائنا سے حل ہوتے ہیں تو ہم چائنا کی طرف دیکھیں گے ہم بھارت کیوں دیکھیں گے تو آج آپ کے خلاف سارے کے سارے لوگ مالدیو جو ہمارے پانی پی کر کے جیتا ہے مالدیو ہمارے خلاف ہونے لگا پورے ہمارے جو پڑوسی دیش ہیں اس میں سے ایک بھی ہمارے ساتھ کھل کر کے کھڑا ہونے کی آج جیستی میں نہیں ایسا کیوں ہے یہ ہماری کہیں کہیں سے تو بھی دیش نیتی میں کوئی نہ کوئی پھیل ہو رہا ہے کہیں سے سوچنا پڑے گا کیا وجہ ہو گئی مرد نیپال جیسا دیش نیپال کے پرتنیدی ہم لوگوں کو ملے تھے بنگلہ دیش ان لوگوں نے کہا پریس کاؤنسیل کا میٹنگ تھا ہم لوگ جب وہاں گئے ہوئے تھے تو اس سمیں ان لوگوں نے کہا کہ ساوہ آپ نے ہمارا سپورٹ روک دیا بلاکٹ کروا دیا ایک نامک بلاکٹ کر دیا یہ تو بڑے بھائی کا فرج نہیں تھا اب اس طرح کے تمام ایساوز ہیں ملکہ کہیں نے کہیں ہماری بھی دیش نیتی میں کوئی تو کوئی گڑ بڑی ہو رہی ہے جس کے چلتے جس کے آج ہم آ جاتے ہیں ہاتھ پسارے جاتے ہیں بات کر کے جاتے ہیں گلے ملتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے خلاف ہو جاتا ہے موکے پڑھنے پر چائنا لگاتار چائنا کو خوش کرتے جا رہے ہیں اور چائنا ہمارے اوپر اونگلی کیا جا رہا ہے ابھی راہل کی بھاسا میں بھی یہی تھا چائنا نے ہمارا سمرسن دیا بیان نہیں دیا چائنا نے چھیں گا دکھا دیا پھر ہر بار دکھا رہا ہے اس بار پھر دکھا دیا اب اس سے بڑی بات آ اور اس کا کیا بیان چاہیے یہی ایک بیان ہے وہ کہا رہا ہے کہ ہم بلکل ویڈیو کرنا سابطہ پر دکھانا ہے کہ پاکستانی پریم دکھانا ہے اور کیا جو بات کہی جا رہی ساٹھ سالوں کی بات یا بار بار اس بات کا ذکر اس پورے ڈیبیٹ میں ہو رہا ہے ساٹھ سال ساٹھ سال اور اس ڈیبیٹ میں کیا ہر ڈیبیٹ میں ہوتا ہے ساٹھ سال کا ذکر لیکن یہ جو سرکار رہی سلنکا نے بھی بھارت کو سمرتھن کیا نہیں وہ گھٹنا تو نہیں گھٹنا نہیں میں ایک بھی ایسٹیٹمنٹ سے اتنے فاق نہیں رکھتا کہ ہمارے پروشی دیش میں چاہے وہ نیپال ہو آج کے تاریخ میں آج کے تاریخ میں چاہے وہ نیپال ہو بھوٹان ہو پانگلہ دیش ہو یا سلنکا ہو اگر پاکستان اور چائنا کو چھوڑ دے ان سبھی دیشوں کے ساتھ سا سمبند ہمارے بہتر ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہم امریکہ سے ابھی ہمیں کچھ ہمیں سامریق سکتیاں لینی تھی رسیہ اس میں بلکل بیروض نہیں کیا یہ ہماری کورٹنیتک جیت تھی کہ ہم نے امریکہ سے ڈیل کر لی لیکن رسیہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑا رہا نیوٹرل کھڑا رہا اس نے بولا ٹھیک ہے ہمیں کوئی اپتی نہیں ہے جیسے ہی پولماوہ پر اٹیک ہوا چالیس دیش جو ششک دیش ہے وشکے وہ ایک جوان میں انہوں نے بولا کہ بھارت کو پورا عدیکار ہے کہ اپنی آتھر بکسر جو بھی کروائی کرنا چاہتا ہے اور میں بڑے عدب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے جو بڑیش پترکار سر ہیں اگر یہ اس بات کی جانکاری اگر پوری طرح سے اس کو کھنگھا لیں اور ڈھونڈیں تو مجھے لگتا ہے کہ آج بھارت کی بیدیش نیتی اگر صرف ایک مسود اجہر کے ماملے میں میں جرور مانوں گا اس میں اس لیے کہ چائنہ کہیں نہ کہیں چائنہ کا عربوں کھربوں کے ساتھ ساتھ اس کی سامرک شکتی کا جو انٹریسٹ ہے اس کے دس جار لوگ وہاں کام کر رہے ہیں اس کا انٹریسٹ ہے پاکستان کے پاکستان کے راستے وہ ایک اپنا دب دبا بنانا چاہتا ہے ایسی آئی کنٹریوں کے اوپر میں تو اس کے کارن سے وہ جانتا ہے کہ مسود اجہر اتنا پاورفول ہے وہاں پہ کیونکہ اس ہی کی چلتی ہے مسود اجہر سینہ کے گوز میں بیٹھا ہوا ہے اور سینہ مسود اجہر کی گوز میں بیٹھے ہوئے ہیں آئی ایس آئیہ اور مسود اجہر اور سینہ یہ تینوں ملکلی سرکار چلاتے ہیں تو ویسی اسی تیتی میں وہ ایسا رسک نہیں لے سکتا اور یہی کارن ہے کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انجینئر کی بس تھی چائنہ جو ان کا EPCC کر کے پروڑیکٹ چل رہا ہے اس میں چائنہ کے پورے بس پہ بھڑے بس پہ ان کے سٹاف جا رہے تھے جس پہ ایک اتقوادی حملہ ہوا تھا تو بیچ بیچ میں چائنہ میں پاکستان میں اس طرح کے حملے کرا کر مسود اجہر چائنہ کو بھی بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا پاکستان کے ساتھ جو بھی ہوگا اور ہمیں پاکستان میں انٹریسٹ نہیں ہے لیکن تمہیں اگر پاکستان کے اندر انٹریسٹ ہے اور تم یہاں پہ کوئی کام کرنا چاہتے ہو تمہیں ہمارے ساتھ آدیش جی مشود اجر کو ہم نے جیل میں ڈال دیا تھا یہ اس کو ڈھونڈ بھی نہیں پارے سچا یہ ہے کہ بھارت سے ایک ڈیلیگیشن گیا تھا 2014 کے اندر پاکستان اس ڈیلیگیشن میں کئی لوگ تھے اور ایک سدشے تھے ویدک جی جو پترکار تھے وہ پہلی باری مشود اجر کا جو ہے وہ انٹریویو وہاں سے لے کے آئے کانگریس نے کوئی سوال نہیں کیا لیکن کئی لوگوں نے اس کو پرسنچین لگائے اور ان کو پوچھا کہ آپ اس کی جاج کریں کہ ڈیلیگیشن کا یہ حصہ تھے اور ڈیلیگیشن کے باہر جا کے کس طرح سے انٹریو لے گئے اور کیسے ہی اتنی دیر تک پاکستان میں روپے لیکن آج تک کسی طرح کی کوئی جاج کسی سرکار میں نہیں کھ رہے تو یہ بہت سارے ایسے سوال ہیں جو کہیں نہ کہیں جو ہے بہت سارے بڑے بڑے سوال یہ نشان چھوڑ دیتے ہیں آج اگر سینکوں پر کسی کا کوئی سندھی نہیں ہماری سینہ دنیا میں سب سے بہترین اور سب سے مجبوط سینہ ہے لیکن اس کے باوزود بھی کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے جب سرکار سے سوال پوچھتے ہیں تو سرکار سوال کے جواب دینے کی بجائے کہیں نہ کہیں ادھر ادھر لوگوں کو برگلانے کا کام کرتی ہے اور یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں یہ سوال لوگ اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ سرکار جو کرتی ہے اس کی کرنی اور کتھنی میں جو انتر ہے اس کے کارن چھتر سے ہنڈر پرسنٹ کیا اور لینڈ جیسی جگہ میں تو بلکل نہیں تھا وہاں بھی آج ہنڈر پرسنٹ کر دیا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو سرکار پڑھنے جیمورتی کا جس طرح سے روپے کو ڈائلیسیز بھی بتایا جاتا تھا ستاون روپے کا ڈالر کا ریٹ تھا دوزار چودہ میں جو بڑھ کے تیہتر روپے تک ہو گیا لیکن آج روپے کو ڈائلیسیز کی بات نہیں کرتے جو ہے آج آج آر بی آئی ہو آج آر بی آئی ہو آر بی آئی کے اندر جس طرح سے گھماچان ہوا وہ گھماچان سارے دیز نے دیکھا سپری پورٹ نے کلین چٹ دیلے کے باؤجوز تیس دن تب آدیزی جواب تو لے لے آدیزی لے 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 میں دو تین سوال ہو رہے ہیں آر بی آئی کے بارے میں سارے انسٹیٹویشن دھراسائی ہو رہے ہیں سمیں کم ہے سمیں کم ہے سمیں کم ہے آتنکووادی مشہود اجہر کی ریہائی کی بات جو ہی ہو نہیں کی میں ایک چھوٹا سا آکڑا دینا چاہتا ہوں دیکھئے 1989 میں مفتی محمد سعید جب گریح منتری تھے ان کی بیٹی کا جب اپہرن کیا گیا اس کے بعد تیرہ آتنکووادیوں کو چھوڑا گیا 1991 میں سیفود انسوج جو کانگریس کے منسٹر تھے آج بھی وہ نیتا ہیں سات آتنکووادیوں کے ریہائی کی گئی 1991 میں غلام نبی آجاد کے جو کانگریس کے نیتا تھے ان کے سالیخ آپرہن کیا گیا اس کے جگہ پہ 21 اکتر آتنکووادیوں کے ریہائی کی گئی تھی یہ آنکڑا لگ بگ لگ بگ 70 سے 75 آتنکووادیوں کو چھوڑا گیا تھا اور وہ منوبل جو بڑھا تھا کاندھار کا جو کانڈ ہوا جو سب سے دربھاگے پورن کانڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں منوبل پڑھانے والی کامریس پاکے اور انہی کے ساتھ آپ نے وہاں پہ اگرادیوں کو ریاہ کیا انہی کے ساتھ آپ نے جو ہے جن کے اندر 16 جام لوگ دے باندھ پتھر باندھ ان سب کو آپ نے بنایا اور رہی بات کاندھار کانڈ میں 189 ہمارے جو بھارتیے تھے اس کے اوپر بھارتیوں لوگوں کا اتنا دباؤ تھا ہمارے دیش کا دباؤ تھا اور سربدلیے بیٹھا ہوئی تھی ہم ان کے جان خطرے میں نہیں ڈال کے ہم نے وہ نیڑنے سربدلیے بیٹھا سب لوگوں نے سائن کیا تھا اس میں کوئی اکیلا نیڑنے سرکار کا نہیں تھا اس میں سبھی لوگوں نے بولا کہ ہاں ہمارے لیے جو ہمارے 189 دیش کے لوگ ہیں جو اس کے پہلے لگ بک 70 آتنگوالیوں کو رہا کر چکے تھے آن 3 کمنٹ لیتے ہیں جیشنگر گوبجی سے لاسٹ کمنٹ نہیں نہیں بلکل صحیح بات کر رہے ہیں رہول اس میں کہیں دو رہا ہے نہیں ہے مسود اجہر کو جب رہا کیا گیا تھا تو سربدلی بیٹھک ہوئی تھی پورے دیش کا دباؤ پڑھ رہا تھا خاص طور سے میڈیا کا دباؤ زیادہ بڑھا ہوا تھا بہت کم سمیدی بہت کم سمیدی لیکن صرف ایک ہی بات جاننا ہے ان کو تتھے درست کر دیں کہ جب مفتی محمد سعید گریہ منتری تھے جب ربیعہ سعید کے لیے آتمگادیوں کو چھوڑا گیا تھا اس سرکار کو بھاجپا کا سمرتن تھا بھاجپا نے ایک بار بھی بیروت کر کے اس سمیے کہتی آتا کہ بھئی ہم سمرتن واپس لے رہا ہے آپ نے منڈل کے ایزو پہ تو کیا کمانڈل کے ایزو پہ کیا لیکن مفتی محمد سعید کی بیٹی کا ماملہ جب ہو رہا تھا اس ماملے میں اگر اسی سمیے کر دیا ہوتا کہ بھائی ہم سرکار سے باہر جا رہا ہے ہم آپ کو سمرتن نہیں کریں گے تو نہیں کیا دوسرا یہ کہ جو آدل آمدار تھا جو ابھی پلواما ٹیک کا آتمگھاتی تھا جو آتنگبادی اس کو کیوں رہا کیا گیا سرودلی بیٹھا کر کے رہا کیا گیا کیا ابھی چھے مہینے پہلے چھوڑا تھا کیوں چھوڑا گیا تھا یہ آپ بتا سکیں گے اس طرح کی کھٹنائیں لگاتار ہوتی جا رہی ہیں کھٹنائیں ہو رہی ہیں سرکاروں میں ہوتی نہیں تھی آکڑے بھی اس ورد بہت بہت شکریہ آپ سبی کا اس چرچہ میں شامل ہونے کے لئے بہت شکریہ تو سابطور پر چین کی جب بھی بات ہوتی ہے بھارت اور چین کی رشتوں کے بات ہوتی ہے تو بی جے پی یہ سابطور پر کہتی ہے کہ ہم نئی رڑنیت کے تحت کام کر رہے ہیں ہم نے چین کو بتانے کوشش کی اس لئے چین بول نہیں پایا پولواما کے بعد جو ایر شٹرائک ہوئی اس کے بعد چین بولوے با اور کانگریس کا یار اوپ رہا کہ ویدیش نیتی لگاتار سرکار کی فیل ہوتی رہی ہے ایک کا جندہ ضرورت